ہلو فرینڈ نمازکرہ ویلکم ٹو مائی چینل ویزا گائیڈ ویزا گائیڈ دیکھنے والے آپ سی فرینڈز کا میں ہر دیکھ شفاغت کرتا ہوں چینل وزرو کرنے سے پہلے آپ سبی لوگوں سے ریکرسٹ رہی گی فرسٹ ٹائم جب ویوری چینل کو دیکھ رہے ہوں سبا ریکرسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک لال کلرہ کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بتاتا ہوں آپ کو کوئیت کے ای ویزا کے بارے میں کئی سارے فرینڈز نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ کوئیت کا ای ویزا کیسے لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہے کیتنا ٹائم لگے گا تو آج اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ گائیڈ کروں گا کیسے آپ کوئیت کا ای ویزا لے سکتے ہو کوئیت کا ای ویزا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے اس کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ملے سکتے ہو لیکن کوئیت کا ای ویزا پانے کے لیے کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا تو کوئیت کے ای ویزا پانے کے لیے کھا ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نوٹس کریے اور دھیان سے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس ریسیڈنس پرمیٹ ہونا چاہیے ریسیڈنس پرمیٹ کہاں کا اگر آپ گلف میں کہیں کام کرتے ہو تو کسی بھی کنٹری میں وہاں کا آپ کے پاس ریسیڈنس پرمیٹ ہے ریسیڈنس کارڈ ہے سب سے آپ سعودی عرب قویت سب سے سعودی عرب امان کا طرف بہرین میں آپ کہیں کام کر رہی میں آپ کام کر رہا ہوں آپ کے پاس ریسیڈنس پرمیٹ ہے تو آپ کوئیت کا ای ویزا اپلیکیشن کر سکتے ہو کوئیت کا جو ای ویزا ہے وہ بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے اور یہ آپ گھر بیٹھے آپ آن لائن اپلیکیشن کر سکتے ہو اور ویہا ایمیل یہ جو قویت کا ای ویزا ہے یا آپ کے ایمیل پہ تین دن کے بعد تین دن اس کا پروسس ٹائم لگتا ہے جہاں آپ کا تین دن ہو گیا تیترے ورکنگ دے کے بعد آپ کے ریسیڈر ایمیل پہ آپ کا جو ایمیل ہوگا جو آپ ایمیل سب میشن کرو گے اپلی آن لائن اپلیکیشن میں اس پر ویہا ایمیل آزائے گا ایمیل کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کسی فلائٹ کے ذریعے یا آپ کو جا سکتے ہو بس جیسے آپ کو صحیح لے گئے اس طریقے سے آپ کو جا سکتے ہو تو یہ بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو جانا شاہد ہو تو باقی کوویت کا ٹورسٹ بیزا کیسے لینا ہے اس کے بارے میں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں گا تو آپ کے پاس یہ کنڈیشن ہونا چیئے یہ ٹرمسنٹ کنڈیشن ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کوویت کا ای بیزا لے سکتے ہو اور رہی بات فیز کی کوویت کی ای بیزا کی فیز کتنی ہے تو کوویت کا جو ای بیزا ہے اس کی فیز تین کےڈی ہے مطلب تین کوویتی دینار جو کی انڈیا کا آپ دو سو سے کمپیر کر لیجئے تو تقریباً 600 روپے کے آس پاس کوویت کا تین کےڈی انڈیا کا ہوا تو 600 روپے آپ کا جو بیزا اپلیکیشن فیز ہے وہ آپ کا پڑے گا اور ای بیزا میں سب سے خاص بات یہ رہتا ہے کہ آپ کو کسی ایم بیسی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا سمع بستہ ہے اور آپ کو کافی اچھا رہتا ہے اگر آپ ای بیزا آپ لے لیتے ہو تو اگر آپ کے پاس ای بیزا نہیں ہے آپ کو اگر اسٹیکر بیزا آپ لیتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کافی مسکت کرنا پڑے گا آپ ایم بیزا ہوگے آپ کے پاس کئی سارے سپورٹی فائل لگیں گے وہ سب لگا کہ آپ اسٹیکر بیزا لوگے لیکن جو ای بیزا رہتا ہے یہ گھر بیٹھے بہت ہی آسان اپنے آفیس سے کہیں سے بھی آپ ای بیزا کیلئے اپلیکیشن کر سکتے ہو اور ای بیزا آپ کے ای میل پر آپ کو مل جائے گا تو فرنس کو ویت کی ہے جو ای بیزا کی ٹرنسوینٹ کنڈیشن ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ کے پاس اگر آپ کہیں بھی کام کرو کسی بھی گلف ایریا میں کسی بھی گلف کنٹری میں تو آپ کے پاس اس ریسیڈنس کارڈ ہے ریسیڈنس پرمیٹ ہے اس کو دکھا کے آپ اس کے ذریعے آپ ای بیزا کا اپلیکیشن کر سکتے ہو آپ اپلائی کر دو گے تو کوئی دکت نہیں ہوگی اور آپ کو ای بیزا آسانی سے مل جائے گا اس کے بعد آپ کوئی گھوم لوگے کوئی بہت ہی خوبصورت دیس ہے اور وہاں آپ کو بہت اچھا لگے گا گھوم کے پرنٹس اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو وید کا بیزا لے سکتے ہو بینہ سٹیکر بیزا لے سکتے ہو ای بیزا نہیں تو میں نے ای بیزا کے بعد آیا اگلی بار میں آپ کو سٹیکر بیزا کے بارے میں بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ای ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو چھوٹی سی ویڈیو کو لائک سے اور سلسکرائب ضرور کریئے گا تب تک کے لئے بھائی ٹیک کیر